تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے جو بھی کرو اللہ کا نام لے کرو اللہ سے مشورہ کرلو استخارہ کرلو ورنہ چیزوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہارے اچھے اور برے کا وہ فیصلہ بکلا سکے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید فرمائی اور ابھی جو میں نے روایت پڑھی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے محرم کا مہینہ ختم سفر کا مہینہ شروع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے مہینے کو منحوس و من سمجھنا یہ بھی زمانہ جاہیت میں تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے محرم اور ربیم الاول کے درمیان میں جو سفر کا مہینہ ہے اس مہینے میں مصیبتیں آتی ہیں آفتیں آتی ہیں پلائے آیا کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر اس زمانے میں لوگوں کا حال یہ تھا سفر کے مہینوں میں شادیاں نہیں کرتے تھے جیسے آج کل ہم لوگوں میں سے بھی بعض لوگی کہ یہ ٹھکی ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے کیوں؟ حضرت حسین نبی اللہ تعالیٰ تربلا میں شہید ہوئے غم کا مہینہ ہے ایسا کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے غم نیچورل ہے اگر حضرت حسین نبی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے لیکن ہماری شادیوں سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس بنافرق کے زمانے چاہالت کا طریقہ تھا کہ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے سفر کے مہینے میں کوئی بڑا کام نہیں کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا سَفَرَا ایسی باتیں اپنے دماغ میں مت رکھنا یہ بدفالیہ لینا یہ اسلام میں نہیں ہے بلکہ جاہلوں نے پتا نہیں کہا سے ایک حدیث بھی بنا کر چھوڑ دی منگڑت روایت ہے حضرت ملاللہ لقالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے موضوعات میں کہ سراسر بنائی ہے کسی نے یہ روایت جس میں یہ کہا من بشرنی بھی خروجی سفر بشردو ہو بالجنہ کہ جو سفر کے جانے کی خوشکبری دے گا میں اس کو جنت کی خوشکبری دوں گا ایسا حضور نے فرمایا ناؤدو باللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو برحال کہنے کا مقصد یہ کہ سفر کا مہینہ اس کو پنوگی والا سمجھنا نبوست والا سمجھنا ایسا اسلام میں نہیں ہے بلکہ اسلام نے چگہ چگہ پر ہمیں سمجھایا اپنا ایمان مضبوط کرو اللہ کرنے گھرنے والا ہے اور ان چیزوں کے اندر برائی کو منتلاش کیا کرو جیسا ہم جانتے ہیں ہمارے غیروں میں مشہور ہے کہ فرائیڈے در تھرٹین دیزر انلکی دے ایسا اسلام میں نہیں ہے ہنوالچومہ کا مبارک دے ہیں وہ کیسے انلکی ہو سکتا ہے بلک فرائیڈے کہہ دیا جاتا ہے ارے جمعہ کا مبارک دن تو بڑا برکت والا دن ہے اس بنا پرد ایسی کوئی تھیوری ہمارا اسلام اس کو قبول نہیں کرتا عام لوگوں کے بارے میں سنا جاتا ہے اور زمانے چاہلت میں بھی یہ عورت یہ نبوست والی ہے گر یہ نبوست والا ہے گوڑا یہ نبوست والا ہے بلکہ معاف کرے اللہ تعالیٰ اگر ایک جگہ پر ایسے نہیں ہوا بھروئی پر ہوا پھروئی پر ہوا ایکسیڈن سپورٹ بن گیا ہے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اہیاں گئی چھے کچھ بلا یہاں پر اور اس جگہ کو منوس سمجھنے لگے ارے وہ کرنے باتی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو ہمیں خاص طور پر اس سفر کے مہینے میں یہ سمجھایا گیا ایسے غلط نظریات ہمارے نہیں ہونا چاہیے گھر بنواتی نہیں ہوتا ہے گھر کے اندر کوئی منوسیت نہیں ہوتی ہے یہ اسلام نے ہمیں سمجھایا ایک ماتیہ سنا ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پرانے گھر میں رہتا تھا میں نے وہ گھر میں بہت آرام سے رہتا تھا بہت سکون تھا پھر میں نے وہ گھر سیل کر دیا ایک گھر فور سیل پڑتا میں نے جا کر وہ قرید لیا اب جب نیا گھر میں نے خریدا ہے میرے گھر میں موتے بھی ہوئی میری اولاد کا بھی انتقال ہو گیا مجھے لوس بھی ہوا مجھے نقصان بھی ہوا مجھے ایسا لگتا ہے یہ گھر میں کوئی بلا ہے کوئی مسیبت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہی جا سکتے میں یہ گھر بیچ کر دوسرے گھر میں چلا جاؤ سننا کیا جواب دیا ہے ہماری آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا اس صحابی کو فرمایا اپنے عقیدے کو درست کر لو کرنے والی ذات اللہ کی ہے اولاد لینے والا اللہ ہے اولاد دینے والا اللہ ہے نقصان کرانے والا اللہ ہے نفع دینے والا اللہ ہے پہلے اپنا بریف کریک کر لو اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ گھر میں پروبلم ہے گھر میں پروبلم ہے پرمیشن ہے تمہیں جاؤ اپنا گھر بدل دو تاکہ تمہیں قلبی سٹسپیکشن ہو جائے لیکن اپنی بلیف یہی رکھنا کہ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے یہ تعلیم دی ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے یہ کیا سپسکیشن ہمارے زمانے میں ہے ایک بلی راستے سے نکل گئی آدمی گھر واپس چلا جاتا ہے ہمارے مرکوں میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ کام پر جانا تھا کالی بلی سامنے سے بھی لوگ کالی بلی تیرا کیا کرے گی کہا نہیں وہ تو مرحوس ہے اب میں کام پر نہیں جاؤنا بلڑیں مار دیتا ہے پورا دن گھر پر بیٹھ جاتا ہے یہ کہاں سے عام مطن ہمارے بڑھوں سے زنا کرتے تھے گھر میں اگر کہوہ آئے اور کہوہ آ کر کائے کائے کرے تو تمہارے گھر پر مہمان آنے والے میری مروم دادی تو مجھے برابر یاد ہے اگر کہوہ گھر میں بولتا صبح سے شروع ہو جاتی آج مہمان آئے گے اور اللہ کا کرنا کبھی آ بھی جاتے تھے تو کہتی تھی کہاں وہ کہوہ بول کر گیا تھا اللہ قبارت و تعالی ہمارے حقید کی اسلام فرمائے اللہ آول کسی کے چھت پر بیٹھ گیا تو کہاں آج گھر میں موت ہو جانے والی ہے یہ سب سپرسٹیشنز ہیں بلکہ اچیب بات ابھی تو میں نے سنی کہ ہماری عورتوں میں اچیب بات ہے واسی وارلو یہ تو میں نے ابھی نیا نیا سنا کہ رات کو پورے گھر کو ہور کرتی ہے پورا گھر صاف ہے صبح میں اٹھ کر پھر ہور کرتی ہے ارے بھائی کیا پرابلم ہے ٹھیک ہے سفائی بہت اچھی چیز ہے رات کو تو تم نے پورا گھر صاف کیا ہے اب پھر ہور کیوں شروع کر دیا کیا وہ رات کو تھا باسی بار ہو کیا وہ باسی تھا اب اس کو پھر فریش کر دو اور یہ اگر اس میں یہ ذہنیت ہے کہ یہ خرابی ہے کوئی گھر سے بار ہوئی کرتا ہے تو ہور کو ٹچ نہیں کرتے ہیں کیوں کہ وہ گھر سے بار گیا ابھی وہ عمر نہیں کرنا چاہیے رات کو بارہ مجھے سفر نہیں کرتے ہیں ایکس ایک ٹویل و اکلوک کو سفر نہیں کرنا ہے اچیب اچیب یہ منٹالیٹی اور سپرسٹی شرد ہے ہماری شریعت نے اس سے بنا فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی چیز میں بدفاری مت لیا کرو برا من سوچو کہ یہ منہو سے خراب ہے ہاں نیک قفاری کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے بھی پوسٹیو حضرت عبداللہ ابنی عباس علیہ اللہ تعالیٰ میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک قفاری کو پسند کرتے بدقالی کو نا پسند کرتے اور اچھے ناموں کو پسند کیا کر دیتے اور نیچرل ہی بات ہے کہ جب ہم پوزیٹیو سوچیں گے کہ یہ میرا اللہ کی چام ہے یہ میرے لئے بیٹر ہے یہ میرے لئے اچھا ہے تو ذہن بھی مضبوط ہوگا اور انشاءاللہ وہ کام بھی ہو جائے گا لیکن پہلے سے دل کا نیگیٹیویٹی ہوگی کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ منوس ہے یہ نہیں ہوگا تو پھر اس کے اندر انسان ناومید ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے اس لئے بیان کیا گیا نیک فالی ہو اور اچھے نام رکھا کرو یہ بھی ایک مستقل ٹاپک ہے میرے پاس ٹائل نہیں لیکن ناموں کا سیلیکشن اللہ کے باسطے ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو نبیوں کے نام رکھے عبداللہ عبدالرحمن ایسے پیارے پیارے نام ہے آج مارا معاملہ یہ ہے شورٹ نام ہو ذرا ویسٹنائز ہو یونیک ہو اور اس میں نجانے ایسے ایسے نام رکھ دیتے ہیں یاد رکھنا نام کا اثر ذات پر پڑتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا نام ہوگا ویسا ذات پر اثر پڑے گا بسی اچھے ناموں کا سیلیکشن کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو گورنر بناتے کسی کام کا اچاج بناتے اس کا نام پوچھتے نام اچھا ہوتا تو خوش ہو جاتے اور اگر نام اچھا نہیں لگتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے نام چھینج کیے اور ان کو منع کیا ہے کہ اس سے نام ادرکا کرو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے پوری بات کا خلاسہ کہ نہ سفل کا مہینہ منہوس ہے نہ اسی کوئی چیزہ ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے اللہ ہمارے یقینوں کو درستہ فرمائے اور توہید پر ہمیں مضبوط رکھے اللہ مجھے بھی اور رب سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر تابانا الحمدللہ رب العالمین